موجود ہیں کسی تاروف کے موتاج نہیں ہے بسرہ صاحب thank you so very much آپ کی قیمتی وقت کے لیے بسرہ صاحب کیا آپ دسمبر میں الیکشنز کی توقع رکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے الیکشنز ہوں گے کیونکہ خان صاحب نے مذاکرات کی پیشکش تو کی ہے پر یہ بھی کہا ہے کہ منڈیٹ واپس دیا جائے کارکنان کو رہا کیا جائے کیسز ختم کیے جائیں محسن نقوی کی جگہ کوئی اور شخص آئے کوئی نمائندہ مقرر ہو پاک فوج کا جو مذاکرات کرے تو اتنی ساری شرائط کے ساتھ مشروط مذاکرات یہ ہو پائیں گے اور کیا وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے کیا پانی ان کے سر سے اوپر گزر گیا ہے بسرہ صاحب اگر آپ نے پاکستان کو ایک اتھا رکھنا ہے تیسری افرا تفریخ ختم کرنی ہے معاشی اتاکام لے کر آنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ شیئر انٹری الیکٹنٹ ہوئے جائیں اور قوم جس کو مینڈٹ دے اس کو حکومت دے دی جائے اور آپ نے دیکھا کہ آٹھ پھولی کو اس کے باوجود کہ ہر طرح کا جبرز ظلم عمران خان اور تحریک انصاف پر ہوا پارٹی توڑ دی گئی نشان چھین لیے گئے کہا گیا عمران خان کی حصوری دوسری طرح سے کہا گیا سانٹی ڈالو ہوئیے ٹیلی فرم بند انٹرنیٹ بل وہ نواز شریف جو ہاں پر کموتر اڑھانے آیا تھا وہ آئلکل سوٹے اڑا رہا ہے اس کا کہا گیا وہ وزیر آدم بنے گا لیکن اس کے باوجود لوگوں نے میسیج دے دیا کہ اس وقت تمام قوم عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کڑی ہے یہ سیونٹی ایٹی تا پاکستان نہیں ہے یہ بلیٹ انڈ بھائی ٹیلیویجن والا پاکستان نہیں ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے یہ وہ اویرنیس ہے جو ہر ہاتھ میں ٹیلیویجن پکڑا ہوا ہے جو قوم کو چلی گئی ہے اس لیے ہم بار بار یہ ہے کہ ایک جی طریقہ کار ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ عوام اور عمران خان ایک طرح پڑے ہیں سیبلشمنٹ اور یہ جتنی جماعتیں ہیں جو آپ شاید کانسل بھی منتخد نہیں ہو سکتے یہ لوگ ان کو اگر آپ مسلط کریں گے تو اپرا تفریح ہوگی آج بلوچستان کے حالات دیکھ لیں چیپی کے حالات دیکھ لیں پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے لوگ مہنگائی سے بیروزگاری سے مر رہے ہیں امن و امان کی صورتحال آپ سے سامنے ہے بھائی بھائی کا گلہ کات رہے پہلے داری کر پا رہا تو مجھے بتائیے ہیں حالات میں ایک قوم کا لیڈر ہے جو فریڈریچن کا لیڈر ہے جو پاکستان کا لیڈر ہے اس نام عمران خان ہے لیکن تنقید آپ تنقید آپ کے پر بسرہ صاحب یہ ہے کہ پہلے عمران خان کہتا تھا فوج کو کہ نیوٹرل رہو آج کہہ رہا ہے مداخلت کرو سیاست میں ایک اور یوٹرن اچھا آپ پھر ہم کہتے تھے کہ اس وقت جب نے نیوٹرل والی بات کہی جب کائی پر آیا جب غیر ملک کی طرف سے یہاں پر رجیم چینج کیا گیا کہا گیا کہ اگر عمران خان حکومت میں رہے گا عمران خان کی حکومت رہے گی تو آپ کو کانسیچونٹیز فیر کرنے پڑیں گے ہم نے کہا ان حالات میں جو اوڈ ہی آ ہوا ہے ہماری فوجن اسٹیبیشمنٹ نے کہ وہ کسی قسم کی غیر ملکی داخلت کو رکے گے تو ان کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا اب ہم جو نیوٹرل کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہے فوج اے پلٹیکل ہونی چاہیے اچھا دوسری بات میرے بھائی اگر آج عمران خان صاحب نے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہہ لے کہ کونسی حکومت کونسی حکومت کونسی حکومت کونسی حکومت کونسی حکومت ایسلوٹلی نوٹ سنیے 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 انہوں نے کہا مارشل اللہ سے بھی بدفرین حالات ہیں جب آئین آپ کا پامال ہو چکا آئین اس وقت پاکستان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے ججز جنہوں نے انصاف دینے ہیں وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں انسانی بنیادی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے صحافیوں کو افواد کیا جا رہا ہے کتر کیا جا رہا ہے تو ان حالات میں جب صحافی نے پوچھا کہ موسن نسوی سنے آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے آپ اسے مذاکرات کریں گے تو خان صاحب نے کہا موسن نسوی کی کیا حقیقت ہے اس نے بطور وزیر اللہ آئی جی پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں کے ساتھ میرون جبر کیا ہے اس نے یہاں پر لوگوں کو پبندے سلاسل کیا ہے ہاں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ جن کے پاس اختیار ہے جنہوں نے ان نمونوں کو مسلک کیا ہے جو پچاس پچاس ازاز سے اگر نواز شریف آ رہا ہوئے ہیں پسند کی رپورٹ کی توجہ سے مذاکر دیکھ لیں آج انہوں نے وہ نواز شریف بہت سے بڑا سٹال ورڈ تھا جس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اگر وہ ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمی راہی جیل میں پڑی ہے اگر آپ کی مریم بی بی جنرلی وزیر اللہ وہ ہار گئی ہے شہباز شریف ہار گیا تو میرے بھائی جیتا کون ہے تو پھر ہم نے کہا ہم فوج پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں فوج آدمی حضرت کو ڈیٹیوٹ کرے اور کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کی طرح دیل نہیں کرنا چاہتے ہیں شریفوں کی طرح یا ذرداریوں کی طرح نہ کوئی باہر جانا چاہتے ہیں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئینے پاکستان پر عمل کریں اب کیوں اب کیوں اب کیوں اب کیوں مطلب کہ اب کیوں خان صاحب کو خیال آیا مذاکرات کا پہلے کیوں نہیں آیا بسرہ صاحب بھائی جان ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کو مذاکرات کا پوچھتے ہیں جو آپ دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے اتنی بار آپ نے یہ جانلی حکومت کے لوگوں کو سنا کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں بھائی یہ شریفوں کا پرانا وطیرہ ہے پیر مگاڑا کہا کرتے تھے جب یہ طاقت اور سرار میں ہوتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں جب ضرورتے ہیں تو پاو پڑتے ہیں تو بھائی یہ تو بار بار خود ہمیں افرک کر رہے ہیں مذاکرات کی لیکن مذاکرات کس بات پہ کریں بھائی مذاکرات اس بات پہ کرنے ہیں کہ آپ کی پاس کوئی اختیار نہیں ہے آپ جالی حکمران ہیں آپ اپنا وزیر خارجہ نہیں لگا سکتے آپ اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے یہ ہمیں چاہ دے سکتے ہیں وہ جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو آپ ان سے کریں گے اور مذاکرات کیا ہوں گے آئینے پاکستان کے قادر آپ مجھے بتائیے آپ ججز کیا کہہ رہے ہیں ان کو کون ڈرار ہے کون مداخلت کر رہے ہیں کیا کہا ہے انہوں نے کیا لیٹر لکھا ہے انہوں نے تو تو میرے بھائی آپ بڑے کلیر ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی دائلگ ہوگا بات چیت ہوگی کسے قسم کا کوئی ایسا اندرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جو اندرہ ہینڈ ہوگی ناوڈ انڈ کلیر ہم لوگ بلکل کلیر ہیں کہ پاکستان کو اگر کچھ چیز بچا سکتی ہے تو وہ پاکستانی قوم کو فیرنٹ فری الیکسن دیا جائے کیونکہ ادارے قوم سے ہوتے ہیں کوئی پی ادارہ عوام سے ہوتا ہے آپ جنگ نہیں جیسے کی فوج جب تک عوام بھی کھنا کھڑی ہو اس لیے میرے بھائی یہ جو تولہ ہے سیاسی کی تیموں کا یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اور فوج آپس میں لڑکے رہیں تاکہ ان کا دعا لگا رہے یہ ان کو جلی حکمت ملی رہے اس لیے خان صاحب کہتے ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو عوام اختیار دیں ووٹ دیں وہ تو سمبلیوں سے باہر بیٹھے ہیں بس نازر ایک بات تو بتائیے بہت سارے لوگ آج بانی بی ٹی آئی پر بڑی تنقید کر رہے ہیں پور ایکزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی سٹیکمنٹس دی جاری ہیں لگ یہ رہے کہ اب ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا جیل یہ کہنا کہ فوج پر الزامات نہیں لگائے صرف تنقید کی ہے الزامات نہیں لگائے اور دوسری جانب یہ کہنا کہ غیر اعلانیہ مارشل لوہ ہے تو یہ خود ایک الزام ہو جاتا ہے سر اوپر کہنا کہ الزام نہیں لگائے بس تنقید کی ہے حضم نہیں ہو جاتا جیتوئی صاحب دیل تو یہاں پر وہ لوگ کرتے ہیں جو مہینہ رہنے کے بعد دوسری ڈیل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری دیس سال کی نہیں پانچ سال کی ڈیل ہے جب خانہ کعبہ میں بیٹھ گیا تو پھر پکا چلتا کہ دیس سال کی ڈیل ہے کبھی ہرہری آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے میرے بھائی اگر ہم نے آج میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں ہمیں تو پہلے اپنے ڈیل کی آفر کی گئی تو ملک سے باہر چلے جائیں آپ کو دوبارہ پانچ سال بعد حکومت دے دی جائے گی پیپلز پارٹی چل کے گئی ہمارے پاس قدار کے عثمہ کے لیے خان صاحب نے کہا میں یہاں پر پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں آپ نے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہوں جزیریہ آزم ممنے کے لیے نہیں پھر آپ دنیے جب نہترہ میر کا چیز چل رہا تھا جیتوئی صاحب ایک بڑا تاریخی فکرہ خان صاحب نے کہا میں کہا اگر میں آج نہترہ میر کو سپورٹ کر دوں میں تو اکپدار میں آتا ہوں میرے چیز تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرا ملک دیوالیا ہو جائے گا تو we are very clear at crystal یہ جو ترخواہ دار شوہ کر رہے ہیں یہ تو منت کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ایک فوٹو بن جائے خان صاحب ہمیں شیف سیدنگ دیں خان صاحب سے ساتھ ہم فوٹو یہ شیطی یتین چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ جائے ہم کہیں گے خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں آئی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے تین ڈیمانڈ سے کیا یہ پپٹ یا یہ جو کٹ پتلی اکھومت پوری کر سکتی ہے پہلا ہمارا mandate وقت کیا جائے دوسرا جو سال دیر سال کے ہمارے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے میں ان کو رہاعت دیا جائے تیسرا here and free election دیا جائے آج تین ڈیمانڈ خان صاحب نے دیئے ہیں مجھے بتا دیجی دوسرا صاحب مصومانہ سوالات کی کیا یہ کٹ پتلیاں ہمیں یہ تین ڈیمانڈ ہماری پوری کر سکتی ہیں بتا دیجی میرا آگلا سوال بسرا صاحب آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے یہ بتائیے آج قومی اسیملی میں قومی اسیملی میں میں جواب دینے کے لیے اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں میں سوال پوچھنے کے لیے اس پروگرام کا حصہ آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا ہے یہ بتائیے بسرا صاحب آج قومی اسیملی میں قانون سازی کی گئی جس کے بعد جو پی ٹی آئی کا خواب تھا جو پورا ہوتا وہ نظر آ رہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لیکن شاید اکتالیس نشستے ایسی ہیں جو کا ٹائی میں پڑ گئی ہیں جن کے نوٹسیفیکشن جاری نہیں ہوئے ہیں اور جو الیکشنز ایکٹ ٹو تھازن سیونٹین ہے اس کے سیکشن سکسٹی سکس اور سیکشن ون زیرو فور میں ایمینڈمنٹس کی گئی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے اب ہم قانون اور آئین کے تحت حکومت اور الیکشن کمیشن ان کو نوٹفائی نہیں کر سکتے ہیں اور حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اسی آئین اور قانون کی وجہ سے عمل نہیں کرے گی کیا کہیں گے اس کے اوپر یہ دو دھائی مینے کی حکومت ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں قوم ہوگی تو یہ جیت گئے جو پچاس پچاس آزار گوٹوں سے آرے ہوئے تھے شاکر مسیح جو آپ سے بات کر رہا ہے میں پچاس آزار گوٹوں سے الیکشن جیتا ہوا ہوں میرا مدد مقابل تابق آمد اکیٹر جنرل جیولک کا بیٹا جیولک تیسرے نمبر پر تھا اکسو نوٹی بھائی کر دیا اب یہ قانون سازی کریں اس جال سازی کو بچانے کے لیے اس الیکشن کی چوری کو بچانے کے لیے یہ آرڈیننس لے کر آرہے ہیں کرٹائن ججز لگائیں گے ٹرائبینلز میں یہ ججزوں کو دھبکائیں یہ سپریم کورٹ کا پیسلا مانے یا نہ مانے جیل کا جانا شہر گیا سب ہو جائے یا شام جائے جب حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں تو اس طرح کی بھونگیاں ماری جاتی ہیں آپ یہ بتائیں چھوٹے سب باتوں کو جیسے میں یہ میرا رکلی فل بینک بیٹھا خود کی جسٹس پر آزی فائی ویسٹا جن پر اطماز نہیں ہے جنہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھنا تھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میرے فیس نے بھی غلط کچھوٹی کی ہے سب انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مالے میں نہیں پڑا کہ پیٹھیا والا کو کپ اٹھایا گیا اور وہ کپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اچھا دیکھیں پوری دنیا کو پتا ہے نہیں پتا تو کازی فائیز نے سب کو نہیں پتا پوری دنیا میں کانگرس پہ یہ قراردادیں آ رہی ہیں یو اینوں سے قراردادیں آ رہی ہیں پتن فافون کون نہیں کہہ رہا ان کو چھوڑ دے میرے بھائی خود فل بینٹ میں بیٹ کر عونرابل جسٹس اثر من اللہ صاحب نے کہا کہ جسٹس کازی فائیزہ صاحب جو آج مدری کی اپلیکیشن دیئے تاریخ کے انطاف میں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دانگلہ ہوئے فل بینٹ بنائیں اس کو سکھ کریں انہوں نے نہیں لگائی ان کو دوسرک بھی پتا نہیں چلا انہوں نے کہا شاید اثر من اللہ صاحب کی آواز مجھے نہیں آئی تو میرے بھائی اللہ لہات کا جتو بھی شات میں سمجھتا ہوں کہ ظلم جو ہتا ہے وہ کہتا ہے ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون تو خون ہے گلتا ہے تو جم جاتا ہے آج یہ پاکستان ہماری مہوں بہنوں پہلیوں نے مارے بزرگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اپنی عزتیں لٹا کر پاکستان آتی ہے بچ کسندی سے آج ہم اسی چھتر سال میں انہی بائروں میں گھوم رہے ہیں آج یہی وجہ ہے جی تو ہی تھا آج بھائی بھائی کا گلہ کھاٹ رہے ہیں خانہ جنگی ہونے کو ہے عوام مہنگائی سے مر رہی ہے اور یہاں پہ پانچ کیسے در شرافیاں جن کا سب کچھ باہر پڑا ہے پاکستان کو وہ شراغاں سمجھتے ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں وہ دبائی لے جاتے ہیں